بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں عمران خان ہوں ایک بڑی خبر ہے جہاں سے میں آغاز کرتا ہوں اپنے وی لاغ کا اور وہ خبر یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے ایک اعتجاج کیا ہے اور راولپنڈی سے لے کر فیضاباد تک یہ گئے اور وہاں پر جا کر دھرنا دے دیا ہے ان کے تین مطالبات ہیں اور تینوں مطالبات میں آپ کو اپنے پچھلے وی لاغ میں بتا چکا ہوں ایک تو یہ کہتے ہیں کہ حکومتی سطح پر کچھ امداد روانہ کی جائے دوائیاں اور غذا وغیرہ بہت سارے ملک ایسا کر رہے ہیں لیکن اسرائیل کیونکہ بار بار اٹیک کرتا ہے جو لوگ مدد کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے اوپر بھی اٹیک کرتا ہے اور بہت سارے ایسے ورکرز جو فلاہی کام وہاں کرنا چاہ رہے ہیں غزہ میں وہ بھی شہید ہو گئے ہیں ترکی مدد کر رہا ہے آس پاس کے بعد سارے مسلمان ملک مدد کر رہے ہیں یورپین کنٹریز مدد کر رہی ہیں اقوام متحدہ مدد کر رہا ہے اور پاکستان کو بھی مدد کرنی چاہیے ایک تو ان کا یہ مطالبہ ہے اور یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے جو حکومت نہ مانے دوسرا ان کا یہ ہے کہ نیتن یاہو کو دہشتگرد بولیں تو بالکل بولنا چاہیے حکومت ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے پاکستان کی کوئی بھی حکومت ہو ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ اسرائیلی بربریت ہے اور وہ اسرائیلی اقدامات کو دہشتگردی سے تشبیح دیتے رہے ہیں اور جو کچھ نیتن یاہو نے کہا اور جو کچھ کیا اس کو کہا جا سکتا ہے دہشتگردی پاکستانی حکومت کو کوئی پرابلم نہیں ہے پاکستانی حکومت کہنا چاہے تو وہ کہہ سکتی ہے پاکستانی حکومتیں پہلے بھی یہ باتیں کرتی رہی ہیں اور ایک مطالبہ جو ہے وہ یہ کہ اسرائیلی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکارٹ کر دیا جائے پاکستان میں یہ مہم بہت پہلے سے چل رہی ہے پاکستان میں اور بڑی کامیاب رہی ہے بہت سارے ایسے برینڈز ہیں جن کی جو سیل ہے وہ بہت نیچے چلی گئی پاکستان میں اور لگاتار نیچے جا رہی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے اس کا از خود بائیکارٹ کیا مختلف تنظیموں نے کہا ماریا بھی انہوں نے بڑی اس کے لیے آواز اٹھائی ہمارے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہے انہوں نے بڑی آواز اٹھائی تو تحریکی لبائیک کا ایک بڑا ایسا نقدام ہے کہ انہوں نے ایک لاغ مارچ کیا ہے مارچ کیا ہے لاغ مارچ تو نہیں ہے راول پندی سے لے کے فیضاباد تک وہ گئے ایک مارچ کیا ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے کریے ہم دردہ دے کے بیٹھ جائیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو میرے کے حال میں یہ کوئی ایسے مطالبات نہیں ہیں جن کو ماننے میں حکومت کے لئے کوئی پرابلم آ رہی ہو حکومت بات چیت کر کے فوری طور پر یہ مطالبات مان سکتی ہے اور جو مظاہرین ہیں ان کے گھروں کو بھیجا جا سکتا ہے اور ان کے مطالبات بھی پورے ہو جائیں گے اب کوئی ایسا مطالبہ تو انہوں نے نہیں کیا کہ پاکستان جو ہے یا پاکستان کی جو ملٹری فورس ہے وہ اس کو روانہ کیا جائے اور جا کر فلسطینیوں کو بچائے جائے ایسا تو مطالبہ کوئی نہیں ہے یا کوئی اور ایسا بڑا مطالبہ نہیں ہے جس کو پورا نہ کر سکے کومیٹا پاکستان یا کرنے کے اندر ان کو بہت پرابلم آ رہی ہو تو یہ مطالبہ جو ہے یہ پورے کیے جا سکتے ہیں اب بہت اچھا کیا تحریک اللہ بیک والوں نے اور جو لوگ بھی وہاں پہ نکلے ان سب کی اس کوشش کو اس کاوچ کو سلام ہے اور تمام جتنے بھی لوگ ہیں مسلمان پاکستانی ہیں وہ سارے ان کو سلام پیش کر رہے ہیں کہ اس گربی میں اس موسم میں یہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں نکلے اور بڑی تعداد میں نکل کر جا کر بیٹھ بھی گئے تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے جو انہوں نے اٹھایا فلسطینیوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے پوری دنیا میں یہ پیغام جائے گا اور پوری دنیا کے اندر اس کی کبرج ہوگی اور دنیا کو پتا چلے گا کہ پاکستان کیسے سوچتا ہے لیکن چند سوالات ہیں جو ریاست پاکستان سے پوچھے جانے چاہیے اس موقع پر اور چند چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں جو تحریکہ لبیک کی قیادت کو بھی ان کے جوابوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ یہ حملہ ہوا تھا سات اکتوبر دو ہزار تئیس کو جب غزہ پہ اٹیک کیا تھا اسرائیل نے اچھا یہ سات اکتوبر کو اٹیک ہوا تھا اور نومبر میں بہت سارے اعتجاج ہوئے تھا ان میں ایک اعتجاج جو ہے اچھا تگڑا ہے اعتجاج نومبر کے شروع میں وہ تحریکہ لبیک نے کیا تھا لیکن اس کے بعد سے لے کر اب تک آٹھ مہینے ہو گئے تحریکہ لبیک نے کوئی اعتجاج نہیں کیا آٹھ مہینوں سے وہ بالکل خاموش ہے اس بیج میں ممبر سے آواز آتی ہے اور وہ صرف تحریکہ لبیک کے نہیں وہ تو زیادہ سکیٹمنٹ فضل الرمان صاحب کے بھی ہیں جماعت اسلامی کے مشتاق احمد صاحب جو ہے وہ یہاں مہینوں بیٹھے رہے اسلامباد میں ڈی چاک کے اندر اعتجاج کرتے رہے ان کے کارکن جو ہے وہ شہید بھی ہو گئے ایک واقعے کے اندر اور ان کے اوپر بار بار پولیس آ کر چڑھائی بھی کرتی تھی ان کے ساتھ لڑائی بھی کرتی تھی تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے رہے وٹنس کرتے رہے وہاں پر ریاستی رویہ کچھ اور تھا لیکن اس بیچ میں ہم نے دیکھا کہ تحریکہ لبیک نے کچھ ایسی چیز نہیں کی یعنی کوئی ریلی نہیں کی کوئی جلوس نہیں نکالا کوئی جلسہ نہیں کیا ان آٹھ مہینوں میں نومبر میں ایک دفعہ کیا تھا اور ایک آٹھ کا حصہ لیکن اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ خاموش رہے تو کیا انہیں لگا کہ یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے جماعت اسلامی بار بار نکلتی رہی فضل الرحمان صاحب بار بار نکلتے رہے تحریکہ انصاف بار بار نکلنے کی کوشش کرتی رہی ان کو دبایا جاتا رہا یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا تھا مجھے آج صدیق جان نے شاید بتایا یاد دلایا دوبارہ کہ قرآن پاک کی بحرمتی کے خلاف پاکستان تحریکہ انصاف نے آناؤنس کیا تھا کہ ہم قرآن خانی کریں گے باہر نکل کر اور تحریکہ انصاف کے لوگوں کو قرآن خانی بھی نہیں کرتے دی گئی تھی میں نے وہ مناظریں بھی دیکھے ہیں اور ایسی چیزیں سنی ہیں کہ فلسطین کا جھنڈا لے کر جو لوگ جا رہے ہوتے تھے ان سے جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں وہ اس وجہ سے کہ یہ پاکستان تحریکہ انصاف کی کال کے اوپر لوگ نکلیں تو ان سے فلسطین کا جھنڈا بھی لے لیتے تھے یہ بھی وقت میں نے دیکھا ہے اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان تحریکہ انصاف نے جب جب اعتجاج کیلئے کہا تحریکہ انصاف کو فوری طور پر جو ظلی انتظامیہ انہوں نے منع کر دیا نہ صرف منع کر دیا بلکہ بار بار درخواست بازی کے باوجود اجازت نہیں دی مارچ اور ریلی تو ایک بہت دور کی بات ہے اور اس کے بعد وہ عدالتوں میں جاتے رہے عدالتوں کی مداخلت کے باوجود اجازت نہیں دی گئی اور یہ ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائم الگ الگ شہروں میں یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں ہم یہ دیکھتے رہے چاہے وہ فلسطین کے لیے نکلنا چاہے چاہے کسی اور کاؤز کے لیے نکلنا چاہے مہنگائی کے خلاف نکلنا چاہے کوئی اور پورا بن احتجاج کرنا چاہے ان کو اجازت نہیں ملی لیکن جب تحریک اللہ بیک کے لوگ نکلے تو کچھ سوالات ہیں جو اب 38,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اس سے زیادہ جو کل رات تک کی ریپورٹ ہے اس ریپورٹ کے مطابق تو 38,500 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن میں بچوں کی تعداد بہت بڑی ہے خواتین بھی ہیں خواتین کی اس مندری کے واقعات بھی ہوئے ہیں ڈاکٹرز جو ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے اور یہ چیزیں ہم ریپورٹ کرتے رہے ہیں یعنی اگر آج طریقے لبیک والوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں ریپورٹ نہیں ہوئی تو ان کے پاس جتنی انفرمیشن ہے وہ میڈیا کے تھوئی آئی ہے اور میں اور میرے بہت سارے دوست ہیں ایسے جو سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ کام کرتے ہیں وہ لگتار فلسطین کے اندر ہونے والے واقعات کو ریپورٹ کر رہے تھے ان کے اوپر ہم نے بقاعدہ پورے پورے وی لاغز الگ سے بنائے ہیں اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شیئر کی ہیں اور وہ چیزیں ان لوگوں تک پہنچی بھی ہیں جانتے ہیں سب کہ پاکستان میں جو جنرلسٹ ہیں وہ اس بارے میں بات ضرور کرتے رہتے ہیں میں تو خاص طور پر اس بارے میں کئی سالوں سے بات کر رہا ہوں لیکن اب ہوا یہ کہ 38000 سے زائد جب لوگ شہید ہو گئے اس بیچ میں ہم نے دیکھا کہ رمضان المبارک بھی گزر گیا عید الفطر بھی گزر گئی عید الازحاب بھی گزر گئی اور اب محرم الحرام کے موقع پر جبکہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور جو حکومتیں ہیں انہوں نے بڑا واضح کہا تھا کہ ہم کوئی اعتجاج نہیں کرنے دیں گے محرم سے پہلے بھی انہوں نے منع کر رکھا تھا کہ کسی کو باہر نہیں نکلنے دیں گے لائر آرڈر کا بڑا سیریس مسئلہ ہے اور خدا نہ خواستہ جو ہے وہ دہشتگردی کا واقعہ ہو سکتا ہے اس قسم کی چیزیں بہت زیادہ بار بار کہی جا رہی تھی حکومت کی جانب سے تو پھر ہم نے دیکھا کہ تحریک لبیگ نکلتی بھی ہے اب کس ڈی سی سے انہوں نے پرمیشن لی پھر کب ڈی سی نے بنا کیا انہیں پھر کب وہ کسی عدالت میں گئے کب انہوں نے عدالت سے پرمیشن لی تو یہ ساری چیزیں تو نہیں ہوئی اور تحریک لبیگ نے دیکھا جو مطالبات آپ کے ہوتے ہیں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مطالبات پیش کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں جو نارمل طریقہ کار ہے کہ جناب ہمارے مطالبات تسلیم کیے جائے ادروائز ہم نکلیں گے اور مارچ بھی کریں گے اور دھرنا بھی دیں گے یعنی ہمیں اتجاج پر مجبور نہ کیا جائے ہمارے مطالبات مانے جائیں جو عمومی طور پر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے لیکن یہ مطالبات میں نے تب سنے جب تحریک لبیگ نے نکلنے کا فیصلہ کی اور وہ نکل آئی لگ بگ ایک ہفتہ پہلے ہمیں پتا چلتا ہے اور پھر اب وہ ایک بڑا اتجاج لے کر پہنچ گئے ہیں لیکن بہت بڑا اتجاج ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں یہ ماننا پڑے گا آپ کو لیکن اس میں ایک دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی عجیب ہوئی ہیں ایک تو ہم درجن سے زائر صحافی ہیں جن کا آپ از میں رابطہ ہوا تو ہمیں پتا چلا کہ سب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تحریک لبیگ کے لوگوں نے ہمارے نمبرز جو ہیں وہ کچھ ووٹس ایپ گروپس کے اندر ڈال دیے اور وہاں پہ موجود تمام لوگوں کو انسٹرکشن دے دی کہ جناب ان کو لگاتار میسیجز کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ ان کے موبائل فون میں ان کا جینا راب کر دو تو وہ تحریک لبیگ کے جتنے بھی وہ لڑکے ہیں نوجوان ہیں خواتین ہیں اضرات ہیں جو بھی ہے میں نہیں جانتا لیکن وہ دھڑا دھڑ میسیجز کر رہے ہیں دھڑا دھڑ میسیجز کر رہے ہیں اور یعنی کوئی تانے دے رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے جی آپ اسرائیل کے ساتھ ہیں کوئی کہہ رہا ہے جی فلسطینیوں کے حق میں نہیں ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی دھمگیا میں زبان استعمال کر رہا ہے کوئی گالم گلوچ کر رہا ہے یہ وہ بہت ہی عجیب ہے یعنی اگر علماء کی جماعت ہے اور ان کا دین سے تعلق ہے یا مذہبی سیاسی جماعت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گالی دینے سے بتبیدی کرنے سے منع کیا ہے لیکن میں یہ دیکھتا ہوں یہ ٹکا کے بتبیدی بھی کرتے ہیں اور گالم گلوچ بھی کرتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ان کو سکھا رہے ہیں علماء کو چاہیے اپنے شگردوں کو سکھائیں کہ ذرا دھیمے لہجے کے ساتھ رہیں اور اخلاق کا دامن نہ چھوڑیں اور گالم گلوچ سے گریز کریں باقی لوگ بھی دے تو اچھی بات نہیں ہے لیکن ان کے موزے تو بہت ہی بری لگتی ہے کیونکہ مذہبی سیاسی جماعت ہے بارال جو کرنا ہے وہ کرتے رہے ہم تو اپنا کام کرتے ہیں جناب مارک اٹھائی کے باوجود گرفتاریوں کے باوجود سہر قسم کا ظلم اور جبر سینے کے باوجود کوئی اثر نہیں ہوا تو ان میسیجز کا تو اثر کسی کو بھی نہیں ہوگا وہ صحافی بھی جو میرے ساتھ باتیں کر رہے تھے وہ ہس رہے تھے کہ یہ کیا انہوں نے بچکانہ کام شروع کیا ہے بارال وہ یہ کر رہے تھے اب معاملہ یہ ہے کہ پہلے مطالبات پیش نہیں کیا مطالبات پیش کیے تو حکومت کو چاہیے کہ مطالبات مان لیں مطالبات جائز بھی ہے مطالبات غلط نہیں ہے مطالبات جائز ہے اور وہ کوئی ایسے مطالبات بھی نہیں ہے جو تسلیم کرتے ہوئے حکومت کی کوئی کمر دوری ہو جائے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے ان کے ساتھ تو اب بجائے اس کے کہ اس معاملے کو لٹکایا جائے کیونکہ دیکھیں پولیس پروٹوکول دے رہی تھی جو میں نے وہاں پہ جنرلس موجود تھے جو لوگ موجود تھے ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی پولیس تو بقاعدہ ان کو پروٹوکول اور سیکیورٹی فرام کر رہی ہے بلکہ جب جماعت اسلامی والے آتے تھے ان کو ڈنڈے مارتے تھے ان کے ساتھ لڑائی کرتے تھے جب پی ٹی آئی والے آتے تھے فلسطین کے لیے ان کو ڈنڈے مارتے تھے ان سے لڑائی کرتے تھے ان سے جھنڈے تک چین لیتے تھے اور تحریکہ لبیک کے ساتھ مل کر وہ نعرے لگا رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انتظامیہ نے خود اس کو پلان کیا ہے اور حکومت کی آشرباد سے اور ان کے فری ہینڈ دینے پہ یا ان کی مدد سے یہ ایک بہت بڑا کافلہ نکلا اور نکل کر فید آباد پہنچا ہے معاملہ یہ ہے اس وقت فید آباد کے حوالے سے ان کے پہنچنے پہ کچھ لوگ سوالات بھی اٹھا رہے ہیں اور اوپنلی اٹھا رہے ہیں تو قادی فائد عیسیٰ صاحب وہ جج ہے جنہوں نے فید آباد دھرنے کا ایک کیس پہلے سن رکھا ہے تو ان کا اس حوالے سے تجربہ بھی ہے اور آج کل وہ چیف جسٹس آب پاکستان ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا اور پولیس اتنا پروٹوکول کیوں دے رہی ہے یعنی تھوڑے دن پہلے اسی شہر میں پاکستان تریکی انصاف محرم الحرام سے پہلے ایک جلسہ کرنا چاہتی تھی انہیں روک دیا گیا کہ جی دہشت کردی ہو جائے گی حالات قراب ہو جائیں گے انہیں جگہ ہی نہیں دے رہے وہ بچارے چار مہینے سے جلسہ کرنا چاہ رہے ان کو نہیں کر دے رہے اور یہ آئے ان کو روکا بھی کسی نے نہیں اور پولیس پروٹوکول بھی دے رہی ہے پولیس ان کے ساتھ مل کے نعرے بھی لگا رہی ہے تو کمال قسم کا جو ہے وہ ریاست کا ایک دو گلہ رویہ ہے دو طرح کا اور ایک چیز میں آپ سے اور گزارش کروں کہ یہ جو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا حق ہے یہ ہر پاکستانی کا ہے یہ صرف میرے تاریخ لبیک کے دوستوں اور بھائیوں کا نہیں ہے آج وہ نکلے ہیں وہ شاباش کے مستحق ہیں جو لوگ نکلے ہیں ان کی نیت پہ شک نہیں آپ کر سکتے بالکل بھی وہ لوگ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے نکلے ہیں اور ایک جذبے کے ساتھ نکلے ہیں اور بہت اچھی بات ہے لیکن کیا باقی لوگوں کو نکلنے دینا چاہیے یا نہیں ریاست باقیوں کو کیوں مارتی ہے جب باقی لوگ نکلتے ہیں یہ ایک سوال ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کو کون لنگر آن کرنا چاہتا ہے یعنی اس کے پیچھے یہ اتنا سادہ نہیں ہے میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح پولیس اپنے پروٹوکول میں لے کر آئی ہے اور جیسے اس مارچ کو دھردے میں کنورٹ کیا گیا ہے اور جیسے وہاں پہ لوگ بیٹھ رہے ہیں یہ مجھے اتنا سادہ لگتا نہیں ہے حکومت ان کے ساتھ فوری طور پر مذاقرات بھی کر سکتی ہے اور یہ ساری چیزیں حکومت کو پہلے سے پتا ہوتی ہے لیکن ابھی آپ دیکھتے جائیے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت بڑے بڑے اعتجاج پاکستان میں اور بھی ہونے والے تھے جو حکومت کے لیے مشکل پیدا کر سکتے تھے اور میرے خیال میں ان مشکلات سے بچنے کے لیے یہ ایک کاسمیٹک سلوشن بھی ہو سکتا ہے یہ میں ابھی کہہ رہا ہوں یہ میری پرسیپشن ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کیونکہ یہ چیزیں میں نے پاکستان میں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں بہت تیزی سے لیٹسیز میں ہوتا کیا ہے بارہ جو عمران خان صاحب کو اور بوشرا بی بی کو دوبارہ گرفتار کیا گیا پچھلے وی لگ میں نے کہا تھا عمران خان صاحب کو جو ہے وہ نومی والے معاملے میں لیکن نہیں اس میں پاکستان طریقہ انصاف جو ہے زمانتے خارج ہونے کے معاملے کو چیلنج کرتے کے لیے جا رہی ہے جبکہ دوبارہ جو گرفتار کیا گیا ہے وہ توشہ خانہ کے ایک اور مقدمہ بنا گئے اس میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور نیب کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے اور اس وقت میں گرفتاری کو پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب آمیر فاروق صاحب کے ساتھ جوڑ کر دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پانچ مرتبہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ اس کیس کے اندرے مران خان صاحب جو ہیں ان کو زمانت ہو جائے لیکن پانچ مرتبہ کسی کا کسی وجہ سے اس کو ڈلے میں رکھا گیا اور تین مہینوں سے اس کیس کی باری نہیں آنے دی گئی اور اب اسی میں مران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن وہ پھر بھی بیل کیلئے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ مران خان صاحب کی زمانت ہو جائے سنم جعوید کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے ان کو ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر چھوڑا گیا تھا سنم جعوید کو اور پولیس کو منع کر دیا گیا تھا کہ وہ اب سنم جعوید کو گرفتار نہیں کرے گی لیکن بارال ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسلام آباد پولیس گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی ہے یعنی پنجاب پولیس سے جان چھوٹی تو اسلام آباد پولیس لے گئی ہے اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے در جا کر چیلنج ہوگا تو دیکھنے کہ اسلام آباد میں اس معاملے کا کیا بنتا ہے پاکستان تحریک انصاف نے چودہ اگس کو منارے پاکستان پر جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے انہوں نے درخواست بھی دے دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ محرم الحرام میں سیکیورٹی کے ٹف ترین حالات کے دوران تحریک لبیک کو ایک بہت بڑا مارچ اور دھرنا کرنے کی جلسہ کرنے کی اجازت دینے والی حکومت کیا پاکستان تحریک انصاف کو منارے پاکستان کے میدان میں چودہ اگسٹ کو جلسہ کرنے کی اجازت دے گی یا نہیں دے گی ایک بڑا سوال ہے دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ سلوک رکھتا ہے یا نہیں رکھتا شہباز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور بڑا مزے کا سٹیٹمنٹ ہے میں چاروں آپ کو سناؤں انہوں نے کہا سطیفہ دوں گا مگر دباؤ میں نہیں آؤں گا یہ شہباز شریف نے کہا تو معاملہ یہ ہے شہباز شریف صاحب کہ آپ دباؤ میں نہیں آئیں گے آپ کہہ رہے ہیں آپ نے اپنے موہ سے کہا ہوا ہے کہ جنرل باجو آپ کو ڈانٹ رہے تھے اور آپ بیٹھ کر ڈانٹ سن رہے تھے کہ حمدہ شہباز کو کیوں وزیر علیہ پنجاب بنایا یعنی یہ ہم نے خود سنا ہوا ہے اور آپ خود اس بات کو تسلیم کر رہے تھے تو آپ دباؤ میں نہیں آئیں گے میاں صاحب آپ وہ بات کریں یعنی لوگ خود ہی اس کو انجوائے کر رہے ہیں اس بات کو میں اس کے اوپر اور کیا کہوں ایک اور چیز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے آشورہ کے بعد جو بجلی کے بل بڑھ گئے ہیں بہت زیادہ ان کے خلاف ایک گرینڈ اعتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ ہے کہ وہ باقی جو باتوں کو ساتھ لے کر جو بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوا ہے اس کے اوپر ایک بڑا اعتجاج کریں گے آشورہ کے بعد یعنی دس محرم الحرام کے بعد اب دیکھتے ہیں اعتجاج کا یہ سلسلہ کیسے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک پہنچتا ہے بہرحال میں ایک چیز جاتے جاتے دوبارہ کہہ دوں کہ تحریک لبیک کے دھرنے میں اور مارچ میں آنے والے تمام لوگ سلام کے مستحق ہیں وہ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں اور بچوں کے لیے نکلے ہیں لیکن تحریک لبیک کی قیادت کو چند سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے جو سوال میں نے پوچھے ہیں جبکہ ریاست پاکستان کو بہت سارے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے کہ آپ الگ الگ سلوک کیسے ہی کر سکتے ہیں اب تک لیتنے ہی اپنا خیال رکھی گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ